بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمیں ایک بستی کنگانگو کے اندر موجود ہے اور یہاں پر یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک مسجد ہے مسجد توحید تو یہاں ان لوگوں کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا پہلے وہ ایک ویل لگا تھا کسی دور میں لیکن وہ پانی وہاں خوشک ہو گیا اور پانی اب اس کے اندر نہیں آتا تو انہیں تقریباً دو کلومیٹر دور سے پانی بھار کے لانا پڑتا تھا لیکن الحمدللہ اب ہماری بین سبرینا اوٹلے جو لیسٹر سے ہیں جنہوں نے ایک ڈیپ ویل دیا تھا الحمدللہ آج وہ ڈیپ ویل یہاں اس مسجد کے اندر لگ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پانی آ چکا ہے بور انہوں نے مسجد کے دوسری طرف کیا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ اس کو اوپر سے بھر دیا ہے اور وہاں سے پارپنگ کے ذریعے پانی بجلی ہے چونکہ یہاں پر بوٹر چلاتے ہیں تو پانی یہاں اس ٹینکی میں آتا ہے یہ پانچ ہزار لٹر کی ٹینکی ہے یہ بھر جاتی ہے اور پھر اس سے نمازی بھی پانی پیتے ہیں اور یہ بستی ہر طرف یہاں آبادی ہے تو یہ بستی والے صاف پانی یہاں سے بلکل یہ دیکھئے یہ منل وارٹر کی طرح صاف پانی ہے بلکل صاف پانی منل وارٹر کی طرح ان کو میسر آ گیا بستی کے اندر میری بہن سبرینا اوٹلے لیسٹر سے آپ کو بہت مبارک ہو آپ نے جو صدقہ جاریہ ایک لارج وال سیڑھے تین ہزار پونڈ میں دیا تھا وہ اس بستی کین گونگو کے اندر یہ لگ چکا ہے مکرانگا ڈسٹک ہے مسجد توعیدہ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور اس کی عبادی پانچ سو سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے تو آپ بہن آپ مبارک بات کی مستق ہے دعا سے پہلے میں جتنے اس وقت تکمی ٹی وی کے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آگے بڑے ابھی یہاں ہزاروں بستی ہیں جہاں پانی کی ضرورت ہے آپ ایک اس طرح کا ویل ایک مسجد کے ساتھ یا آبادی میں ساڑھے تین ہزار پونڈ میں لگوا سکتے ہیں یا پھر اس میں شیئر ڈال سکتے ہیں ہنڈر پونڈ کا ہزار پونڈ کا یا ایک ہمارا ڈگ ویل ہوتا ہے چھوٹا ویل جس کو میڈیوم ویل ہم کہتے ہیں وہ پانی سو پونڈ میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آگے بڑیئے ناظرین اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں ابھی تکمی ٹی وی پر لائیو اپیل جاری ہے اسلامیک ہیلپ کے ساتھ ہی آپ کو دعوت دے رہے ہیں سو پونڈ کا بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں پانچ سو پونڈ کا ہزار کا یا پھر ساڑھے تین ہزار پونڈ میں یا پانچ سو پونڈ میں پورا ویل بھی لگا سکتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا خوش نصیب کون ہے جو اس طرح کے ایک ویل جو ہے خوبصورت ہے جس طرح سبرینہ اوٹلے بہن نے لیسٹر یہ ویل ڈونیٹ کیا تب پہلے میں سبرینہ بہن کے لئے دعا کروں گا پھر ہمارے امام سعیدی سالم چولہ وہ دعا کریں گے آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا رب کریم ہماری بہن سبرینہ اوٹلے نے لیسٹر سے یہ پانی کا صدقہ جاریہ پانی کا ویل لگا مولانا کریم ہماری اس بہن کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما اس پانی کے صدقہ جاریہ کے صدقہ ان کی ساری فیملی کے لوحہکین کو جو فوت ہو چکے ان کو جنت الفردوس محالہ مقام اطاع فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت اکاملہ اطاع فرما چھوٹوں پہ کرم فرما بڑوں پہ کرم فرما اور ہماری بہن کے صدقہ جاریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ان کی تمام مشکلیں احسان فرما دین و دنیا میں اپنا خاص کرم اور رحمت اطاع فرما آمین بجاہ سید المصر شیخ دعا سیدی سالم چولہ دعا شیخ آمین 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 موسیقی موسیقی موسیقی